ایران کشیدگی کے بعد صورتحال پر غور کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ذرائع کے مطابق ایران سے کشیدگی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اپنا دورہ ڈیویس مختصر کر کے آج رات وطن واپس پہنچیں گے اس حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل دوپہر دو بج کر پینتالیس منٹ پر طلب کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں آرمی چیف سمیت دیگر سروسز چیف شریک ہوں گے اجلاس میں خفیہ اداروں کے حکام بھی شریک ہوں گے ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس میں پاک ایران کشیدگی پر بریفنگ دی جائے گی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر فیصلے کیے جائیں گے یاد رہے کہ دو روز قبل ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان کے علاقے پنگجور میں ایک چھوٹے سے گاؤں پر میزائل حملے کیے جس میں دو بچیاں شہید اور تین زخمی ہو گئیں پاکستان نے آج صبح ایران کے حملوں کا بھرپور جواب دیتے ہوئے سستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس میں متعدد دہشتگردوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی سستان میں پاکستانی فورسز کے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حملوں میں ہلاک ہونے والے ایرانی شہری نہیں